لیکن ایبسولوٹ ہونے کا مطلب یہ یاد رکھ لی جائے گا پایان فر ڈیل نہیں ہو سکتی سب سے بڑا مہنگا سبق کیا ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہونا اور جب ہونے ہے نا تو پتر پچھے ناٹ پچھے نیٹ ساڑ در دو پھر تجھے میں خود گولی مار دوں نہ باؤں کیونکہ پھر عزت کا مسئلہ ہے نا لڑائی کا مطلب یہی ہے کہ سارے آپسنز ختم ہو چکے ہیں اب زبان سے وہ بات جاری ہو چکی ہے جو ہم اسے سمجھاتے رہے ہیں اگل نہ کریں ہم اس کو بھی یہ کہنے دا کہ تیئے اگل یاد رکھیں ایس ڈیلیس تو باہر آن دے بعد نہ ریورس نہیں ہو سکتا لائف میں کچھ چیزیں آپ ریورس نہیں کر سکتے لیکن ایبسولوٹ ہونے کا مطلب یہ یاد رکھ لی جائے گا پایاں پھر ڈیل نہیں ہو سکتے جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ میں آج ایک ایبسولوٹ سٹانس لینے لگا ہوں شیخ صاحب تو میں اس گھر کو پھر یہ نصیت کروں گا میں پہلے اس کو سمجھاؤں گا ایک آمنہ گھر اگر کوئی گھر آج سٹانس لانے جا رہے ہیں کہ شیخ صاحب بہت ہو گیا ہے میں ایبسولوٹ سٹانس لینے لگا ہوں ان لوگوں کے خلاف میں اسے سمجھاؤں گا مت کر دلیل دوں اب ایک آئے گا نا قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ کہے گا اللہ میں بہت عبادت وہ اتنا ایبسولوٹ نہیں ہونا یہ اتنا مسئلہ ہے نا یہ اللہ کہے گا رہم لے اور جنت میں چلا جا کہے گا نہیں نہیں میں کانفیڈنٹ ہاں میں بہت عبادت کی تھی تو اللہ کونٹی فائے گا رہا بھی گن اللہ کہہ رہا ہے رہم لے چلا جا ماتمیٹس نہ کر یہاں پر پلس مائنس نہ کر میں گنوانا چاہتا ہوں اللہ ایک آنکھ نکالے گا فر ساری زندگی کی نیکیاں فر آج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے سب سے بڑا مہنگا سبق کیا ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہونا اور جب ہونے ہیں نا تو پتر پچھے ناٹ پچھے نیٹ ساگزت ہو پھر تجھے میں خود گولی مار دوں گا ماں پر کیونکہ پھر عزت کا مسئلہ ہے نا اور اگر عزت گر گئی نا اور امیج خراب ہو گیا تو جان نہیں وہ جو دو سو کروڑ کی تیری امیج بنی ہوئی ہے نا وہ اگر تیرا ایبسولوٹ ٹوٹ گیا ہے اگر وہ ایکسپوز ہو گیا نا تو تجھے مارنا آسان ہوگا پھر ابھی تو بنی ہوئی ہے نا ہم نے تمہاری اور تم نے تمہاری اور رب نے سب سے بڑی رب نے تمہاری عزت رکھی گیا معاشرے میں ابھی تم دو سو کرو تو اللہ نے تمہیں دو ہزار کا دکھایا ہوا ہے اب تم جنگ میں جانے لگے ہو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شایخ صاحب میں ہونے ہی چھڑنگ آئے نا مونڈے نے فیصلہ کر لیا کہ شایخ صاحب میں جا شایخ صاحب تس ہی اتھر ہو میں انہوں پھڑکا کے آواز رہا ایبسولوٹ ہو گئی نا لڑائی کا مطلب یہی ہے کہ سارے آپسنس ختم ہو چکے ہیں اب زبان سے وہ بات جاری ہو چکی ہے جو ہم اسے سمجھاتے رہے ہیں اگر اللہ کریم بات کو کرنے ایبسولوٹ باتیں کرنے کے لیے بھی کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں آئیں گے اس کے برے لیکن ہم یہی سمجھا رہے تھے کہ تُو گوش بوٹی بنا لے اپنی پھر بڑی بات کر لیں گے لیکن اب وہ کہتا ہے شایخ صاحب خون نہیں میں برداشت کر سکتا ہوں تو میں اسے پچاس ہزار بار سمجھاؤں گا اس گھرانے کو اس بچی کو اپنی تو میں اس کو بھی یہ کہندہ کہ تیئے گھل یاد رکھیں ایس ڈیلیس تو باہر آندے بعد نہ ریورس نہیں ہو سکتا تو لائس میں کچھ چیزیں آپ ریورس نہیں کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی